اس میں شیعتین یا جنات کا ہونا لازمی ہے؟ اس میں کافی چیزوں کا ہونا لازمی ہے جس طرح عملیات کا ہونا عملیات سے مطلب یہ کہ جو بندہ جادو کر رہا ہے یا جادو کر رہا ہے اس میں گوشت کا استعمال، ڈالوں کا استعمال، یہ چیزوں کی طرف میں آ رہا ہوں گوشت کا، ڈالوں کا اور بکرے کی سری کا، ہڈی کا، ان چیزوں کا جس طرح استعمال کرتا ہے ان چیزوں کا تعلق پھر عملیات اور کلام سے جڑا ہوا ہے کلام سے مراد مثال کے طور پر کلام سے مراد تو ہم قرآن لیتے ہیں کلام سے مراد قرآن بھی ہے کلام سے مراد جادو کے بھی کلام ہوتے ہیں کلمات اور وہ جو کلمات ہیں اس میں جو لوگ جس کی چلاکشی کرتے ہیں اس چلاکشی کے پیچھے وہ جنات آتے ہیں وہ جنات کی مختلف قسمیں جس میں ہمزاد جس میں جن بحث جو ہے وہ یہاں تک پہنچی ہے کہ جادو کرنے کے لیے بدقیدہ ہونا ضروری ہے اس کے پاس جنات کا ہونا یا بد چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے اس کے پاس انسان کا ہونا جس پہ کرنا ہے وہ بڑا ضروری ہے اور ایک چوتھی چیز آپ نے کیا فرمائی تھی کاری صاحب مطلوب انسان ہے اور اسی طرح جادو کا بے رحم بدقیدہ اور اسی طرح مددگار شیعتین ہے اور اسی طرح ساتھ جادو گروہ اور جنات کے درمیان میں وہ معایدہ ہے جو معایدہ ہونا چاہیے جنات کے تو ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ اگر یہ سارا کچھ ہے تو وہ مسلمان کیسے ہے جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو کاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں فتوہ نہیں لگا سکتا بہرحال حضور اکدس اس کا مطلب کیا یہ ہوا یہ ہوا کہ جادو کرنے والے سارے غیر مسلمان ہوتے ہیں یا بدقیدہ اور معایدہ جنات سے کرنے والے لوگ اللہ سے معایدہ کوئی نہیں کیا ہوا بھی لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوں گے اور وہ جادو کرتے ہیں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے دیکھیں تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ جب کوئی شخص شرک کی حد تک پہن جاتا ہے تو پھر تو شرک بھی بڑی چھوٹی رہ گئی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت خیز آٹھ چیزیں ہیں ان میں سے ایک جادو ہے اور جادو کی تصدیق کرنا ہے اور ایک شرک ہے اور جادو انسان کرتا ہی تب ہے جب وہ مشرک ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ چیزیں یہ شرائط جو ہیں یہ سنس بناتی ہیں آپ کو کہ یہ شرائط ہونی چاہیئے بدقیدہ وہ ہو اچھے عقیدے والا جادوگر نہیں ہو سکتا اس کے پاس جندات ہو یہ ایک ان کا اپنا ایک تجربہ اور مشاہد ہے کچھ لوگ تو چلتے چلتے چند جملے پڑھتے ہیں ایک بندے کی قیفیت بدل دیتے ہیں کیا وہ جادو ہے پتہ نہیں آپ بتائیں تو وہ منتر کی سوتیت ہوتی ہے سوتیت کے بھی اثرات ہوتے ہیں منتر کا ساؤنڈ ہوتا ہے کاری صاحب کچھ کہہ رہے ہیں کاری صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں میں نے کہا وہ منتر جو ہے ایک لفظ پڑا ہے نا آپ نے وہ ایک لفظ اتنا بڑا کفریہ اس نے پڑا ہے کہ اس نے ایک لفظ میں بندے کو گرہ دیا ہے وہ اس کی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر لفظ کفریہ ہو کبھی کبھی ایسے بھی الفاظ دیکھیں نا کہ جن الفاظ کے اندر شرک نہیں ہے اگر ان سے آپ کسی کا دل بدل دیں تو کیا یہ جادو ہوگا خادہ منتر ہوگا کیا خیال ہے کاری صاحب کلبی کیفیت بدل دیں کفیت جس وقت بدلتی ہے لازمی بات ہے کہ اس نے کس لفظ سے وہ شرکیہ نہیں ہے یہی کہہ رہے ہیں کیا نہیں ہے وہ شرکیہ لفظ بھی نہیں ہے یہ یاد رکھیں کہ جس وقت جادو ہوتا ہے بساؤ کا جادو حرام چیزوں میں بساؤ کا شرکی عمل میں بساؤ کا کفری عمل میں میری بات سنیں ایک دفعہ ایک کفری عمل ہے بیدی عمل ہے شرکی عمل ہے اور جہالت والا عمل ہے ہم ان کی کیٹاگری دیکھیں گے اس کیٹاگری کو دیکھیں اگر اس کا کفر اور شرک کب بس آتا ہے یہ بحث نہیں ہو رہی یہی بات نہیں ہو رہی یہی بات ہو رہی ہے کہ اس کا کفری عمل ہوتا ہے کیونکہ بات ہو رہی ہے مادرت کے ساتھ میرا ایک سوال ہے کم از کم یہ اتنی زیادہ ماشاءاللہ ڈسکشن ہو رہی ہے یہ بتائیں تو صحیح وہ کلمات خبیصہ یا رزیلہ وہ شکریہ قرآن مجید کی آیت قرآن مجید کی آیت قرآن مجید کی آیت اس نے بدل دی اور اسی طرح نہیں نہیں جب حضرت سولیمان ایسا لاتو تھوڑا سا اپلیکیشن مائنڈ کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز وہ شرکیہ نہ ہو یہ تو آپ نے قرآن کی آیت ہی بدل دی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شرکیہ لفظ نہ ہو لیکن روحانی بھی نہ ہو تو وہ اثر کر سکتا ہے یہ سوال ہے وہ اثر کر سکتا لیکن وہ لفظ دکھائے نا اس کے لئے پہلے آپ سے سند لینی پڑے نہیں چیز تھی بہت عبارتیں ہیں بہت عبارتیں ہیں مجھے اجازت دیں سب سے پہلی یہ ہے کہ ظلم تو اس نے کیا ہے نا کسی مسلمان کو حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں میں مسئل دیتا ہوں قریص صاحب آپ میں آپ کو مسئل دیتا ہوں کہ شرکیہ لفظ ہے عوم عوم ایک لفظ ہے اب یہ سنسکرت کا لفظ ہے قرآنی لفظ نہیں ہے اس میں سے شرک کیسے ڈھونٹیں گے نہیں یہ ہم آرچی کو شرک کیا بھی نہیں رہے حضور بات پتہ کیا ہو رہی ہے بات ہی ہو رہی ہے کہ جو جملہ شرکیہ نہیں ہے اور اسلامی بھی نہیں ہے قرآنی بھی نہیں ہے تو اس کا استعمال کسی کا دل اگر پلٹ دے تو کیا یہ جادو ہے یہ بحث ہو رہی ہے جی جی تو عوم کا میں نے آپ کو مسئل دی کہ عوم کا لفظ جو ہے یہ سنسکرت کا لفظ ہے اور یہ ہندووں کے اندر بہت استعمال ہوتا ہے ہندووں سکھوں میں حیسائیوں میں بہت استعمال ہوتا ہے پوزیٹیو سنس میں ہوتا ہے میریٹیشن کے لیے پوزیٹیو سنس کے لیے دیکھنے یہ پڑا پوزیٹیو استعمال ہوتا ہے نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات اس سے لوگ پڑھتے ہیں اور اس سے اڑتے ہیں زمین سے بایدہ بھی ہوتا ہے تو یہ کیا جادو ہے میں نے جادو کے چار ارکان بتائے ہیں دیکھنے یہ ساری کتابی یہ ساری کتابی میں بھی ایک طالب علم کی حسین سے یہاں پر بیٹھا ہوں یہ ساری کتابی باتیں ہیں اور ہم ملفوظات یہ کتاب کون سی ہے یہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام میں وہ ٹیکسٹ کہاں موجود ہے جہاں وہ اس زمانے میں پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ تو پیش کریں اچھا وہ آج پاکستان میں سارے مسلمان ہیں نا بڑے کلیل غیر مسلم ہیں تو بہت سارے لوگ اصل میں انسان کے حسد بغز اور کینہ اس میں ایمان ایک علیہ دا بات ہے ایمان چلا جائے گا نا بغز کے ساتھ ایمان چلا جائے گا منافق جو ہے وہ کلمہ گو ہوتا ہے بلکل لیکن اس کی دنیا بھی نہیں ہوتی اور آخرت بھی نہیں ہوتی بلکل ٹھیک آگی ٹھیک ہے نا لیکن اپرینلی صحیح یہ سمجھ میں آئی بات ہے اسی طرح کسی کا نقصان کرنے والا کسی کا نقصان کرنے والا کسی کو قتل کر دینا ہے اس سے بڑا کوئی جرم ہے نا تو وہ مسلمان رہتا ہے جب کساس ہو جاتا ہے مافی ہو جاتی ہے تلافی ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی قبطیں پیدا کی ہیں اچھی اور بری اچھی اور بری ٹھیک اب تذکیہ ہم کرتے ہیں ٹھیک بری قبطوں کو دور کرتے ہیں دل کی بیماریاں دیکھیں یہ موضوع نہیں ہے دیکھیں موضوع ہے نا اب ایک شخص ہے وہ ایکسرسائز کرتا ہے پریکٹس کرتا ہے کسی کے معاملات میں بغاڑ پیدا کرنے کے لیے رشتوں کو میں دوری پیدا کرنے لیے کاروبار کو بند کرنے کے لیے کیونکہ اس کے وہ حاسد ہے وہ حاسد کی وہ اپنی اس حاسد کی دیکھیں میری بات سنے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص ہے وہ چلتا پھرتا جادو کر رہا ہے کیونکہ حاسد کوئی بھی کر سکتا ہے نہیں حاسد ہی تو اس کوئی دیکھیں سنیں ایک منٹ معذرت کے ساتھ حسد بندہ کرتا ہے بظاہر رکاپٹیں پیدا کرتا ہے لیکن جب وہ کامیاب نہیں ہوتا تو یہ اس طرح کے غیبی ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے افسوس آز لوگوں کے پاس جاتا ہے وہ ایک لگ پہلو ہے نہیں پہلو نہیں ہے دعوت بھائی بول لیجئے بلال بھائی ایک تو کیونکہ حبارہ موضوع جادو اور جنات کے مطلقہ ہے میں تو صرف جادو پہ رہنا چاہ رہا تھا کہ جادو کے اثرات کیا ہے آپ لوگوں نے جن ڈال دیا بھی اس لیے مجھے جن پہ آنا بھی اگر ہم ایمان کی بات کرتے ہیں یقین کی بات کرتے ہیں کلمے کی بات کرتے ہیں تو کلمہ گو ہر گوئی ہے مگر جادو اگر ایک بندہ انسان کلمہ گو ہے نماز اور صوم و صلات کا پبند ہے اگر وہ جادو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ہوتا بھی ہے اگر ایک پرہیزگار آدمی ہے کرنا چاہے تو ہوتا ہے تو جادو کر سکتا ہے کرفکتا ہے کیسے یہ ایک کلام ہے ایک طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے رائے لے لو کیونکہ آپ نے بڑا خطرنا قسم کا جملہ کہہ دی حضور ایک آدمی جو ہے وہ نمازی ہے پرہیزگار ہے روزہ رضار ہے زکاة دینے والا ہے کیا وہ بھی جادو کر سکتا ہے کرنے کو کیوں نہیں کوئی گمراہ کیوں نہیں ہو سکتا ضرور وہ کاری صاحب نے کریا ہے نا کہ اس کے لئے بد عقیدہ ہونا ضرور ہے بد عقیدہ دنمازی ہے میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن جس وقت کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس لمحے میں وہ مومن نہیں رہتا